بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڑیولنگ این نمش کارٹو ایوریون میں ہوں فخر یوسف زائی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویت فخر اور ڈیبیٹ ویت فخر میں آج بات ہوگی یقینا ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے افغانستان کا ایک بڑا ہوتیشو ہے اور وہ چل بھی رہا ہے اس کے اوپر آپ کے مطبع شوز دیکھتے رہتے ہیں سارے ٹی وی چینل اخبارات آہ سوشل میڈیا ایوری ویئر افغانستان چل گا لیکن بیچ ایسا واقعہ ہو جانا جس کا افسوس کرتے ہیں اور میرے خیال میں پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اور میں یہ کہوں گا کہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے ہوتے رہتے ہیں ایز ایس سوسائیٹی ہم جا کہاں رہے ہیں لاہور کا واقعہ یقینا مینار پاکستان کا جو چودہ آگست کو ہوا اور اس کی ویڈیوز پچھلے دو دنوں سے ہم سوشل میڈیا کے اوپر اور اب الیکٹرونک میڈیا پہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی بھی حصیٰ کہ ایک خاتون کے ساتھ وہ کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں مطلب میرے پاس تو اس چیز کے الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو اور کیا کہوں ان لوگوں کے بارے میں جو یہ ہے کیونکہ میں خود ایز ای میل اس سوسائیٹی میں پھرتا ہوں کام کرتا ہوں ساری چیزیں خواتین سے بھی واسطہ پڑتا ہے یقین کریں شرمندگی ہوتی ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کو جو یہ سارا کچھ کر رہے تھے ان کو یہ شرمندگی نہیں ہے کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہوتے کیونکہ صرف مینارے پاکستان پہلا نہیں ہے اس سے پہلے ای الیون والا واقعہ ہم لوگوں نے دیکھا جو لوگ ابھی آہ بہائنڈ دا بارز ہیں نور مقدم کا کیس ہم نے دیکھا یعنی بڑے ہائیلی آہ جسے کہتے ہیں ایڈوکیٹڈ لوگ بڑے موڈرن لوگ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی اور یہ مطلب تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وجوہات کیا ہیں کہ ہم ایز ای سوسائیٹی ایز ای مطلب سیٹیزن آف پاکستان ایز ای مسلم اگر ہم کہتے ہیں یا ایز ای ہیومن میں کہہ دوں ایز ای مسلم بھی نہیں کہتا ہم جا کہاں رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے آئیشہ جس لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا آہ اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا افسوس بڑا ہے اور افسوس کے علاوہ ہمارے پاس شاید کچھ اہ بھی نہیں صرف افسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد آہ بزنس ایز یوجل شروع ہو جاتا ہے دو بڑے زبردست ینگ گسٹ آہ مجھے جوائن کر رہے ہیں آہ یقیناً آپ دونوں کو آہ دیکھتے ہوں گے آہ افسا خالد ہیں جنرلسٹ فرم لاہور ہیں ٹی وی چینل کے ساتھ کام کرتی ہیں آہ بہت شکریہ آپ صاحب اور جوائننگ دو شو اور آہ یقیناً اس طرح کی چیزوں کے اوپر کیونکہ خود وہ جنرل ورکنگ جنرلسٹ ہے تو اس طرح کی چیزیں وہ کور بھی کرتے اور ویسے بھی مطلب آؤڈڈور شوٹنگ اور اس طرح کی چیزوں میں مختلف جگہوں پہ جاتی رہتی ہے ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں میرے دوسری سائٹ پہ مدصر نظر ایڈوکیٹ ہیں آہ ینگ آہ لائر ہیں آہ ہائی کورٹ کے ان سے بھی بات کریں گے کہ یار قانون میں سزائے تو موجود ہیں لیکن سزائے کسی کو ہوتی نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ اتنے دلیر ہو رہے اور اس طرح کی حرکتیں کہاں ہے کر لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ بڑی ایک موڈرن قسم کی سوسائٹی ہے بڑے موڈرن قسم کے لوگ رہتے کسی چھوٹا شہر کی بات نہیں کرے آہ مدصر سٹارٹ کروں گا افسہ سے افسہ ایز ایفی میل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ورکنگ آہ مطلب لیڈی ہیں آپ کام پہ جاتی ہیں آفس میں بھی کام کرتی ہے ٹی وی چینل کے ساتھ بھی آپ نے کام کی ہو ویسے بھی آپ کا آنا جانا ہے لاہور میں اس طرح کا واقعہ ہونا کیا مطلب ہم سمجھیں اس کو کہ اتنے بڑے شہر میں اتنے موڈریٹ سوسائٹی میں اس طرح کی چیز ہو رہی ہے لاہور جیسے شہر میں جو کہ آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ کافی موڈرن شہر ہے یہاں پہ لڑکیاں کھلی ازادی سے ہماری یونیورسٹیز جاتی ہیں اپنے کام پہ جاتی ہیں میں خود ایک ورکنگ ویمن ہوں اور میں پوری ازادی سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوں 14 آگست جس دن یہ واقعہ پیش آیا پاکستان کا انڈیپینڈنس دے انڈیپینڈنس دے پہ ہی یہ واقعہ جب پیش آیا ہے تو کیا اس عوام کو شرم نہیں آئی کیا پاکستان ہم لوگوں نے اسی حاصل کیا تھا کہ ہم ہماری جو خواتین ہیں ہماری جو مائے ہیں ہماری جو بہنیں ہیں ہماری جو بیٹیاں ہیں ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں چودہ آگست کو اگر کوئی لڑکی یا اپنی فیملیز کے ساتھ ہی چلے آپ تو دوستوں کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں میں خود ایک لڑکی ہوں میں خود ایک جرنلسٹ ہوں میں بھی کہوں گے کہ ہان جی آج چودہ آگست چلے آئیں باہر رپورٹنگ کر کے آتے ہیں کہ لوگ کیسے چودہ آگست منا رہے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لڑکی وہاں منارے پاکستان میں موجود ہے گریٹر اکبال پارک ایک فیملی پارک ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ فیملیز آتی ہیں بچوں کے ساتھ آتی ہیں وہ لڑکی کیا کر رہی تھی وہاں پہ صرف ایک ویڈیو بنا رہی تھی وہ ایک ٹکٹاکر تھی ویڈیو اپنی بنا رہی تھی بس میں خود ٹھیک ہے ٹکٹاک کے خلاف ہوں لیکن ہم میں سے کسی کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور ہم ہمیشہ ہی بات کر دیتے ہیں جہاں پر بھی حراشمنٹ کا کیس آتا ہے ہماری ہی عوام کے کچھ لوگ یہاں پہ آواز بلند کر دیتے ہیں اپنی کہ اس لڑکی کی ڈرسنگ ٹھیک نہیں ہوگی وہ صحیح طرح سے چل نہیں رہی ہوگی اس نے کوئی ایسا ایکشن دیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ پیش آیا واقعہ پیش آیا لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا وہ لڑکی پروپر اپنے کومی لبات میں تھی شلوار کمیز میں تھی تو آپ کا یہ اوبجیکشن تو یہی پہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی ڈرسنگ ٹھیک نہیں تھی ٹھیک اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے ان کا ٹرسٹ ہی ہے نا اپنے بچوں پہ کہ وہ گھر سے باہر نکر رہے ہیں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں جب ہمارے ماں باپ ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں ہم اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں تو یہ جو باقی عوام ہیں ان کو کیا حق ہے کہ یہ ہم پہ کرٹیسائز کریں ہمیں کرٹیسائز کریں ہماری ڈرسنگ کو کرٹیسائز کریں آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کا جب دل کرے آپ لڑکی کو چلتے پھرتے چھیڑنا شروع کر دیں اس کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں اسے حراز کرنا شروع کر دیں اسی طرح جب میں گئی ریپورٹنگ کرنے جاتی ہوں میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے یہاں پہ ہمارے جو مردوں کی منٹالیٹی ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس قسم کی فریسٹریشن ان کو ہوتی ہے یا وہ لڑکی کو اپنے سامنے برداشت ہی نہیں کر پاتے اپنے آپ پہ کابو نہیں رکھ پاتے یہ منٹل سکھنس اس کو کہتے ہیں اور یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف ایک منٹل سکھنس ہے وہ لڑکی بھی وہاں پہ صرف آئیشہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ صرف ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی وہاں پہ کیا قصور تھا کیا ویڈیو ریکارڈ کرنا وہاں پہ بین تھا کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ ویڈیو شوٹ نہیں کر سکتی ہیں آپ ویڈیو شوٹ کریں گی تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا چار سو لوگ چار سو لوگ کم نہیں ہوتے اور ان میں سے کسی کی ایک انتانیت بھی نہیں جاگے کسی ایک میں بھی نہیں کہ اس کو بچا سکے ہماری عوام کیا کر رہی تھی بجائے اس کو بچانے کے ہم ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کریں گے میں ویسے جس میں بھی یہ ویڈیو بنائی ہے سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہے اس کی شکر گزاروں کہ اس میں اس ایشو کو ریس کیا ہے اسی کی وجہ سے ایشو ہمارے سامنے آیا ورنہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا جتنے وہاں پہ عوام تھی جو اس کے ساتھ کر رہے تھے کوئی اس کو کہیں سے نوچ رہا تھا کوئی اس کے کپڑے پھار رہا تھا کوئی اس کو ہوا میں اچھال رہا تھا کیا وہ لڑکی اس لیے آئی تھی وہاں پہ یہ ہے ہمارا پاکستان ایسے مسلمان ہیں ہم کہ ہمیں جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے لیے ہم اپنے آواز بلند کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنے ملک میں جو ہماری خواتین ہیں ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں چار سو لوگ کام نہیں ہوتے کیا کسی ایک میں بھی انسانیت نہیں تھی اپسا بلکل آپ نے ایک بات کی کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کام کے لیے باہر جا رہی کوئی بھی لڑکی کوئی بھی خاتون کسی کام سے بھی باہر جا سکتی ہیں اور دوسری بات یہ ڈرسنگ کی میں کہتا ہوں کسی کو کسی کے ڈرسنگ سے مسئلہ کیا ہے یار اگر آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیب آپ اپنا مون ہوڑ دیں آپ کو کون کہہ رہے کہ لازمی ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ اپنی مطلب جو شکل ہے ان کو دکھا دیں کہ وہ مطلب آپ ان کو دیکھیں نہ دیکھو یار اگر آپ کو نہیں اچھا لگ رہا تو نہ دیکھو اگر بہت ہی آپ کو تکلیب ہو رہی ہے تو جا کے یار دریاہ ہے وہاں پہ جا کے چلانگ لگا لو یا دیوار کے ساتھ ٹک کر مالو اگر بہت ہی آپ کو فرسٹریشن ہو رہی ہے تو کسی کے ساتھ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی کے عزت کے ساتھ یا کسی کو بھی آپ کسی کو بھی آپ حیرہس کریں اس طریقے سے دن دیارے بلکہ دن دیارے نہیں میں کہوں گا رات کو بھی کسی کو رائٹ نہیں پہنچا کہ اگر کوئی خاتون اکیلی جا رہی ہے تو لوگ کہیں کہ نہیں کیا چاہیے تو بس جیسے کہتے ہیں کہ مطلب آویلیبل فور آل ہے نو اینڈ نیور متاثر یہ ابسہ نے بات کی بلکل صحیح بات کی کہ کوئی بھی لڑکی کام کے لیے جاتی ہے لیکن اس طریقے کے واقعابی تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں تر کیوں نہیں ہے لوگوں کے اندر بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ وہ حوصلہ مزید بڑھ رہا ہے ورنہ یہ چیزیں مطلب اس طرح نہ بڑھ رہی ہوتی کیونکہ اگر دو چار کو صحیح طریقے سے لٹکایا جاتا تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ نہ ہوتا میں طالبان کا سخت مقالف ہوں سخترین مقالف ہوں بلیمی لیکن اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں کہتا ہوں کہ وہ بلکل صحیح کہتا ہے کہ اسی گریٹر اقبال پارک میں اس میں سے صرف تیم کو آپ لٹکا دیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کسی خاتون کو میں کہتا ہوں کہ وہ ننگی کیوں نہ جا رہی ہو کسی کی جررت نہیں ہوں کہ اس کی طرف دیکھنے کی سر سزائے نہیں ہیں شاید اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں کیا وجہ ہے یا از ایس سوسائیٹی ہم اتنے گر چکے ہیں کہ میں کسی کی عزت کا اپنے عزت کا خیال ہے اور دوسرے کی عزت کا تو پھر خیال ہو ہی نہیں سکتا دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں بلکل اسی طرح سزا ہونی چاہیے جس آپ کو یاد ہوگا کہ جعوید اقبال جس نے سو بچوں کا قتل کیا تھا اس کو سزا سنائی کی تھی کہ اس کے منارے پاکستان کے سامنے سو ٹکڑے کیے تھے سو بچوں کے قتل کے اس کے تو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے ادھر بھی اور یہ منارے پاکستان کے سامنے ہی ہونا چاہیے ای نو ایز ای لائر شاید کوئی یہی کہ کبھی یہ ان کو اس طرح کی سخت سزا ہونی چاہیے تب ہی ایک میسیج کرنے ہوگا دوسری چیز یہ کہ جو لا ہے وہ کبھی آئیسولیشن میں نہیں اپلائے ہو رہا تھا جو کلچر ہوتا ہے وہ اس کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے ہمارا جو کلچر ہے یہی ویمن ایمپاورمنٹ کا سپورٹیو نہیں ہے سب سے بڑا کریٹک ویمن ایمپاورمنٹ کا تو ہمارا کلچر ہے بڑی مشکل سے ہماری جو پڑی لکھی سوسائیٹی ہے اس نے اور خواتین نے بڑی مشکل سے چند ہمارے جو پرومننٹ بڑے شہر ہیں ان میں ایک گنجائش نکالی کہ خواتین کی ایمپاورمنٹ کی اور انہی بڑے شہروں میں اگر عورت مارچ ہو جاتا ہے تو اس پہ کتنا کرٹیسیزم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے یہ پرابلم صرف کسی لیک آف اپلیکیشن افلال لیک آف اپلیکیشن افلال بھی تب ہی ہوتی دیکھیں بک میں لاؤ بڑا زبردست اگزیسٹ کرتا ہے بک میں تو لاؤ یہ کہتا ہے سیکشن 354 ہے پاکستان پینل کوڈ میں کہ کوئی اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اس کو سزائے موت ہوگی تو دیکھیں بکس میں آپ کے لاؤ بڑے زبردست اگزیسٹ کرتے ہیں بٹ ان کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ کلچر اور مائنڈ سیٹ وائز ہوتی ہے تو ایک یہ مائنڈ سیٹ اور کلچرل اوور ہالنگ کی ضرورت ہے اور یہ جاتی آپ کی روٹس میں اور وہ روٹس آپ کی ریکٹیفائی ہوتی ہیں ایڈوکیشن سے اگر آپ ہمارا دیکھیں ہمارا ایڈوکیشن کا نظام ایسا نہیں ہے کہ جو جنڈر اورینٹیڈ 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 یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب آپ ان کو ایڈریس نہیں کرتے تو آپ کی یہ جو انسٹنکٹیو جو ایک ہیوانیت جو لوگوں میں ہوتی ہے وہ پھر سامنے آتی ہے تو اس چیز کو بڑے ایک بیسک لیول سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف لاؤ میں دیفنیٹی لاؤ میں ضرورت ہے ابھی پرسٹ اور فورموسٹ سٹیپ تو یہی ہونا چاہیے کہ ان کو سخت سزائیں دی جائیں ان کا فورن ٹرائل کیا جائیں اور اور ہم شور کہ انہوں نے ایسی ایسی ایف آئی آر کی ہوگی کہ اس میں ان کو بیل کی بھی مجلائش نہ ہو اور پھر سپیڈی ٹرائل ہو ان کا اس کے بعد ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کی بھی ایک جوب ہے اور وہ جوب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ چار بندے نہیں تھے ایسا نہیں تھا کہ چار سو بندوں کے اس میں حجوم میں چار بندے کر رہے تھے اور باقی تین سو چھانوے ان کو رو کر رہے تھے یہاں پہ سارے کے سارے ایک ہی اس میں لگے ہوئے تھے حرکت میں تو یہ ایک ریفلیکٹ کرے ایک وائنڈ سیٹ اور یہ وائنڈ سیٹ اوورنائٹ نہیں بنتا یہ آپ کے فیلیر سے آپ کی ایڈوکیشن کے بھی فیلیر ہے آپ کے کلچر کے بھی فیلیر ہے تو آپ کا کلچر آپ کو فیل کر رہے آپ کا سسٹم آپ کو فیل کر رہے اور ہماری خواتین کو کر رہے اور دیکھیں جو لوگ بات کرتے ہیں مذہب کی مذہبی دیکھیں جب تک آپ ایک چیز کو implement نہیں کریں گے فالو نہیں کریں گے تو مذہبی قرآن مجید بھی لوگوں نے گھر میں علماریوں کے اوپر رکھا ہے سب سے اوپر لیکن فالو نہیں کرتے یہاں پہ اگر فالو ہو رہا ہوتا تو ایک بندہ بھی اگر کوئی ایسی حرکت کرنی کوشش کرتا منارہ پاکستان باقی اس کو اس کو صحیح اس ٹائم کر دیتے اس کو ہٹ کرتے اس کو کہ اس نے حرکت کرنے کا سوچا کیوں تو یہ جو چیز ہے یہ پتہ چلے کہ نہ ہم نہ اس میں law follow ہوئے نہ اس میں religion follow ہوئے اور کسی کا کیسا بھی attire ہو وہ کسی اور کو اجازت نہیں دیتا crime کرنے کی دیکھیں crime کچھ law میں ایک چیز use ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے defense وہ defense ہوتا ہے کہ جی criminal نے ایک crime کیا لیکن ایک وجہ تھی crime کیا اور میں آپ کو اس کا summary بتا دوں کہ victim سے related ایک بھی defense exist نہیں کرتا کہ بھی victim نے یہ کیا تو میں نے یہ کر دیا یہ وہ یہ جو ہے یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ victim نے ایسا کیا تو میں نے اس طرح کر دیا نہیں یہ چیز exist نہیں کرتی as a defense تو یہ completely ایک criminal حرکت تھی اور i hope کہ اگر اس میں چار سو بندہ convict ہوتا ہے تو اس چار سو کے چار سو کو سزا دی جائے اوکے بلکل مدصر افسوس کے ساتھ لیکن ہمیں یہ چیز ہے یہ president ہمارا کوئی set نہیں ہے ابھی تک تو مطلب مجھے تو نظر نہیں آئے بہت کم cases میں ایسا ہوا ہوگا جس کے اندر اس قسم کی کوئی سزائے دی گئی ہوں لیکن اگر regular basis پہ اس طریقے سے ہو جائے تو شاید اور بیل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو عثمان وہ repress ہے یہاں کا اسلام آباد کا اس کے ایک بندے کو کل پر سو بیل مل چکی ہے اور اس کو یہ اسی لیے یوزر پیش کیا گیا عدالت کی طرف سے کہ بھئی یہ کیس جو ہے نا بہت لیٹ انہوں نے ایف آئی آر کی ہے اب اب انہوں نے کہا کیا ہم درے ہو گئے تھے اس لڑکے اور لڑکی کی فیملی نے اس لوگوں نے کہا کیونکہ پاکستان میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو ان بچاروں کے ساتھ ہوا تھا لیکن جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہو گیا اور وہی لوگ مطلب وکٹری کے نشان بنا کر پھر وہ نکلتے ہیں جی کہاں سے جب نکلتے ہیں تو ان کے اوپر پول نچاور کیے جاتے ہیں افسوس کے ساتھ ہم ان چیزوں کے اوپر جب تک ہم نہیں سٹیم لیں گے اس طرح کی چیزوں پر تو مسئلہ وہی کا وہی رہے گا اور رہ رہا ہے اب سب متصر میں بات کی کہ قوانین تو ہیں لیکن ہمیں کس طریقے سے اپنی سوسائٹی کو اپنے لوگوں کو کس طریقے سے گروم کریں ایڈوکیشن کی بات مدصر نے کی ایڈوکیشن بھی میرا خیال میں کم نہیں ہوئی بڑی ہے لیکن جاہیلیت ہم میں اور بڑھ گئی ہے مطلب ڈگریہ تو لوگ لے رہے ہیں ففٹی نائن سکٹی پرسن کے آس پاس لوگ اس وقت ایڈوکیٹڈ مطلب کاؤنٹ ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کیسز بڑھ رہے ہیں کس طریقے سے ہم اپنی سوسائٹی کو گروم کریں کہ وہ کوئی بھی لڑکی جا رہی ہے اگر اس کا کانسٹ نہیں ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اس سے وہ بات بھی نہ کرے باقی چیزیں تو بہت بات میں آتا ہے ہمارے جو یہاں پہ مرد حضرات ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹانڈ کرنا چاہتے ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں ہماری مردانگی ہی سب کچھ ہے میں کہتی ہوں اگر آپ اس چیز کو مردانگی کہتے ہیں نا تو لانت ہے اسی مردانگی پہ بلکل یہ مردانگی ارگز نہیں ہے کہ آپ ایک لڑکی کی عزت کو عزت سمجھے ہی نہ آپ کے لیے صرف آپ کی ہی عزت سب کچھ ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی جاتی ہے تو اس کی جو فیملیز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ نہیں اگر ہم نے اپنی آواز اٹھائی تو اس سے ہماری حزت خراب ہوگی کل کو ہم سے کوئی ملیں ملنا نہیں چاہے گا کل کو ہماری بیٹیوں سے شادی کوئن کرے گا شادی کوئی نہیں کرے گا بلکل یہ جو سب سے بڑی ہماری منٹیلٹی ہے نا ہماری فیملیز کی جس کے اندر ہم اپنی لڑکیوں کو کیا کتنے اگر تمہیں کسی میں ہاتھ بھی لگا دیا ہے تو تم نے چپ کر جانا ہے تم نے آگے اپنی آواز بلند نہیں کرنی تم نے اپنی بات آگے رکھنی ہی نہیں تم ہم نے یہ ایشو ریز نہیں کرنا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے اور ایک مارچ کے پھر مدثر نے بات کی تو بلکل عورت مارچ کے لیے بھی جو خواتین ہمارے رائٹس کے لیے نکلتی ہیں سڑکوں پر آتی ہیں ہم تو ان کو بھی نہیں بخشتے ہم ان پر پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح کے کپڑے پین کر آگئی ہیں سڑکوں پر ناچ گانا کر رہی ہیں یہ کس طرح کے پوسٹرز ہمیں دکھا رہی ہیں یہ مردوں کو پرووک کر رہی ہیں یہ کیسے رائٹس کو پرموٹ کر رہی ہیں جبکہ وہ آتی ہیں ہمارے ہرسمنٹ کی رائٹس پر بات کرنے پر آتی ہیں ہمارے ورکنگ رائٹس پر بات کرنے آتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ خواتین کے پاس یہ حقوق ہیں جو خواتین ہمارے جو literate society ہے جو پڑی لکھی ہماری عوام ہے جو پڑی لکھی خواتین ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بہت سارے خواتین کو دیکھا ہے سیلف ڈیفنس کی کلاسز لے رہی ہیں وہ کہ اپنے آپ کو وہ ریڈی کر رہی ہیں کہ اگر کوئی بھی ان پر کبھی بھی اس قسم کا اٹاک کر دیتا ہے تو انہوں نے اپنا سیلف ڈیفنس کیسے کرنا ہے ان کے اوپر ان کو کیسے اس کا جواب دینا ہے پر اس سیلف ڈیفنس کا خواتین کو کیا فائدہ سیف خواتین کے لئے یہ ایجوکیشن ضروری نہیں ہے ہماری جو society ہے جو ہماری خواتین کے families بھی ہیں میں ان کی میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں کہ آپ کو بھی اپنی آواز اٹھانی چاہیے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ تو سف ہماری خواتین کو ان کا کانفیڈنس کیل کرے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا مر تو جو کر رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں وہ تو منٹلی میں ان کو کہ آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا وہ منٹلی بلکم 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 کہ جہاں آپ خواتین دیکھیں ان کی عزت ہی نہ کریں یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ خواتین کے پاس حق نہیں ہے ریسپکٹ نہیں ہے ان کے پاس بھی ایڈ ہم اپنے آپ کو ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کر کیسے جائیں گے جب ہمارے معاشرے میں ہی اتنا گند بھراو ہے بلکل ہم اتنے خواتین کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے ہیں بہت ہی خواتین ہیں جو ڈر جاتی ہیں ڈر کی ہمارے یہ یہ پوائنٹ آپ صاحب یہی میرا پوائنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی خواتین باہر کیوں نکل رہی ہیں مطلب اس جو ابھی جس لڑکی کا یہ واقعہ جس کے اوپر ہم یہ شو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا یار یہ مطلب گئی کیوں تھی وہاں پہ اس طرح کے پارک میں یار یہ والی چیز پھر سیکنڈی فیملی سپورٹ نہیں کرتی ان کو کہا جاتے یار خاموش کر لو ہماری عزت کا فالودہ بن جائے گا یہ والی چیز ہماری مسئیبت یہ ہے کہ ہم اس کے کیوں نہیں دیتے اپنی خواتین کو کہ آپ اکیلے نہیں ہوں ہم آپ کے ساتھ پڑے بلکل ایسا ہی ہے ہماری فیملی کا جب تک سپورٹ نہیں ہوگا ہماری فیملی ہمیں نہیں آگے آنے کا موقع دے گی تو کس طرح سے ہم آگے جائیں گے کس طرح سے یہ جو گندہ ایک مینڈ سیٹ ہوا ہوئے اس کو کیسے ختم کریں گے جب ہم ہی اپنے لڑکیوں کو روک لیں کہ بیٹا نہیں تم نے باہر نہیں جانا تم باہر جاؤ گی تو تمہارے ساتھ ایسے ہو ستا ہے ایسے ہو ستا ہے بجائے اس کے بجائے ان کو ڈرانے کے اگر ہم انہیں بتائیں کہ آپ نے اگر باہر جانا ہے تو آپ نے کونفیڈنس کے ساتھ باہر جانا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ایسے لوگوں سے اگر آپ گھبرائیں گے آپ اپنے آپ کو ویک شو کریں گے تو اگلا بننا تو شیر بن کے آپ کے پاس آئے گا جب ہم لوگ ہی اپنی لڑکیوں کو ہر چیز کے پیچھے کر لیں گے وہ ایدوکیشن نینے جاتی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں گا باہر پڑھنے جا رہی ہیں وہ پروفیشنل فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں تو ہم ایک ڈر کی وجہ سے کوئی انسیڈنٹ بیچ میں آ جاتا ہے ہم اپنی بچیوں کو روک دیتے ہیں کہ نہیں اب تم نے باہر اکیلے نہیں جانا تم اکیلے کام پہ نہیں جا سکتی ہم تمہیں چھوڑنے جائیں گے ہم ہی تمہیں لینے آئیں گے تم نے سیدھا گھر آنا ہے تم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں نہیں جا سکتی ہمارا کوئی رائک نہیں ہے ہم باہر جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کمانے کے لیے جا رہے ہیں جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہاں پہ لکھا ہے کہ ترقی یافتہ ملک صرف مردوں نے ہی جلانا ہے خواتین کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے یہ کہیں پہ نہ کوئی قانون ہے نہ ہی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ صرف ذمہ داری مرد کی ہے کہ مردی ترقی یافتہ ملک کے ذمہ دار ہوتے ہیں اب سب کیونکہ اس وقت ہماری تقریبا فیفٹی ٹو پرسنٹ ہماری فیمیل ہیں یہ تو پوسیبل نہیں کہ فوٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ ملک آگے لے کے جا اور فیفٹی ٹو کو آپ کہے کہ آپ جو بس آپ تو باہر نکلے ہی نہ نہ آپ تعلیم کے لیے جائیں نہ آپ کسی جگہ سرف کریں اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جب خواتین کے مسائل آتے تو ہمیں خواتین کی پولس بھی چاہیے ہمیں فیمیل ڈاکٹر بھی چاہیے ہمیں فیمیل اور بھی بہت ساری چیزوں میں میں کہتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا مطلب شعبہ نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فیمیل کو ہم ایکسکلوٹ کر سکیں پوسیبل ہی نہیں ہے اور پنڈی پس سنجری میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم کوئی جسے کہتے ہیں کہ ساتھویں آٹھویں صدی میں نہیں رہ رہے ہیں متصر ایسے مطلب میل آپ سے پوچھ رہا ہوں میں خود بھی ہوں میں خود بھی جاب کرتا ہوں کام کرتا ہوں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے میڈیا سے تعلق ہے آپ خود بھی لائر ہیں بہت ساری ہمیں ینگ ہیں لائر نظر فیمیل لائر نظر آتی اور یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کہیں پہ کچیریوں میں مجھے نظر آتی ہے خواتین وکیل آتی ہے ججز اب آ رہی ہیں پولس پہ بہت اچھی پوسٹوں پہ خواتین آ رہی ہیں ٹرپک پولس پہ اسلام آباد میں لاؤر میں ہمیں نظر آتی ہیں سڑکوں پہ بڑا اچھا لگتا ہے کیا ایسی چیز ہے جو مطلب ہم اپنی بچوں کو پڑھائیں کہ بیٹا یہ والی چیز آپ نے نہیں کرنی اور مطلب جس طریقے سے ہم ان کی فوکس کرتے ہیں ان کی تعلیم کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ بہت اچھے سکول میں ان کو ڈالنے ہیں مہنگے سے مہنگے سکول میں مہنگے سے مہنگے اس کے لیے رکھیں مطلب جتا کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہم ان کے لیے کرتے ہیں یہ والی گرومنگ مدصر کیسے ہو یہ گرومنگ ہمیں سکول لیول پہ بہت پرائمری لیول سے سٹارٹ پڑھنے ہوگی اور ہمیں جو ہے نا جو ہماری سوسائیٹی ایک اوپن نہیں ہو رہی کہ جنڈر ایڈوکیشن کہ آپ جب تک وہ نہیں دیں گے دیکھیں انسان یا درسگاہ سے سیکھے گا یا گلیوں سے سیکھے گا گلیوں میں اگر آ کے وہ سیکھے گا اپنی ہیوانیت پریکٹس کرے گا تو اس طرح کی لاکانونیت پھیلے گی تو آپ کو یہ چیز آپ کرائم کو روکنے کے دو طریقے یا تو اس کا یعنی کہ پودا بننے سے پہلے ہی اس چیز کو ختم کر دیا جائے وہ ایڈوکیشن میں ہوگا پرائمری کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے تو آپ نے اگر کرائم کو ہونے سے روکنے تو آپ کو ایک تو ماس آویرنس چاہیے یعنی کہ جو آلیڈی آپ کے ایڈلٹس ہیں چاہے وہ الیٹریٹی ہیں ایک آویرنس آپ نے سپیڈ کرنی ہے اور اس آویرنس کے لیے میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سے میڈیا کو اپنے اون پر نہیں کرنا ہماری ہیومن لائٹس کی منسٹری ہماری گورنمنٹ اگر اپنے وہ کام جو وہ نہیں کرتی ہے اگر اس کے پیڈ کمرشلز چلا سکتی ہے تو ماس آویرنس کے بھی کمرشلز چلا سکتی ہے میڈیا میڈیا چینلز پر لے اپنے سلوٹس لے اور اس پر یہ ویمن امپاورمنٹ ویمن رائٹس کے کمرشلز چلائیں پیڈ کانٹینٹ بھی چلانا پڑتے ہیں چلائیں کیونکہ یہ آپ کا یہ لمحہ فکری ہے کہ چار سو بندہ اس پوائنٹ پہ کر رہے ہیں جس پوائنٹ پہ آپ کی ہسٹری آپ کے ملک کی اگزسٹنس کا تعلق ہے منارے پاکستان میں اگر اس جگہ پہ چار سو بندہ یہ کر رہے ہے تو آپ کو امرجنسی اور کرائیسی اورینتیڈ سٹیپس لینے پڑیں گے اس ٹائم اور اس میں آپ کو ایڈوکیشن میں جانا ہے آپ کو اس میڈیا کے سیلپ ماس اویرنس دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ہیومن نائٹس منسٹری کو چاہیے کہ ویمن امپاورمنٹ سیلز بنائے دسٹرک لیول پہ بنائے کہ کوئی بھی کسی بھی خاتون کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس ریہیبلیٹیشن سیل کو کانٹیکٹ کرے جو اس کی لیگل ہیلپ سے لے کے اس کی ریہیبلیٹیشن ہیلپ پر اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے یہ اس کو سائٹلوجیکلی افیٹ کرتا ہے تو اس کی سائٹلوجیکل ہیلپ کے لیے ریسٹور ہونا بڑا ضروری ہے تو یہ ایک قسم کا ایک آل انکلوسیو سٹیپس لینے پڑے گے اور ہمیں اپنی سوسائیٹی کو اور اوپن کرنا پڑے گا آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بھئی چونکہ یہ خاتون اس طرح جا رہی تھی تو یہ اس طرح ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا اس چیز کو روکنا ہوگا اور ایک لیگل میں ایک لیگل پوائنٹ آگیو سے کہہ دوں کہ ہماری پروسیکیوشن کو ہمیں سٹرانگ کرنا ہوگا دیکھیں جج کے سامنے جب کوئی کیس آتا ہے تو وہ پروسیکیوشن نے اور پولیس نے سارا اس کو مل کے بنا لیا ہوتا ہے اس ٹائم کیس کو اور جج نے وہ اپنے سامنے دیکھ کے فیصلہ دینا ہوتا ہے آپ کو اپنی پروسیکیوشن اور اپنی پولیس کو سٹرانگ کرنا ہے اور ان معاملات کے لیے آپ کے ومن ونگز ہونے چاہیے کیونکہ ایک خاتون کے ساتھ اگر کوئی اس طرح واقعہ ہوتا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ چاہے پولیس والا کتنے بھی بڑے رینٹ پہ ہو لیکن وہ ایک میل کے ساتھ کمپٹیبل نہیں ہوگی اس طرح کی ڈیٹیلز شیئر کرنے میں تو ہمارے جو ایف آئی آ رونز ہیں اس میں ایٹ لیس شوڈ بی ون آہ ٹی میل پولیس پولیس کہ جب کوئی خاتون ادھر جائے تو ایک ای میل پولیس آفیسر اس کو پیٹر کرے اور وہ آگے پر پروسیکیوشن کو فیڈ کرے اگزیکٹلی اگزیکٹلی اچھا آپ سا آخری ایک مطلب سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کچھ عرصہ پہلے بلکہ ایک ڈیڑھ ماہ پہلے ہمارے فرمیلسٹر عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا غالباً ایچ بیو کے ساتھ تو وہاں پہ بھی اس ڈریسنگ کی انہوں بات کی تھی کہ عرص کی وجہ سے لوگ پرووک ہوتے ہیں تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر کوئی اتنے بڑے لیول پہ بیٹا ہوا آدمی یہ بات کرتا ہے بہت سارے لوگ کے عمران خان صاحب آئیڈیل ہیں بہت ساری یوت ان کے پیچھے ہیں ابھی بھی پہلے بھی تو اس سے اس طرح کی چیزیں پھر زیادہ کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے لاؤس کو بہتر کر لیں اپنی جو پولیسنگ ہے اس کو بہتر کر لیں نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یار اگر خواتین شٹل کوک پہنے گی تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا پھر یہ تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ پھر سعودی عربی میں تو جرم ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہاں تو برکے کے بغیر خاتم جائی باہر نہیں سکتا تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی باتوں سے بھی ایک ہماری سوسائیٹی میں یہ چیز آئی تھی کہ یار یہ تو خان صاحب نے کہا تھا ہو سکتے کہ بہت سارے لوگ اس میں یہ کہیں کہ یار ہم نے تو عمران خان صاحب کو سنا تھا کہ اس طرح کی ڈریسنگ کی وجہ سے مردوں کے پتہ نہیں کون سے جذبات ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر قابوس پہ نہیں رکھ سکتے بلکل آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے تو جب عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا تب بھی میں اس کے اگینس تھی اور آج بھی میں اس کے اگینس ہی ہوں ڈریسنگ سے اس سب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر آپ یہ منارے پاکستان والے واقعے کو دیکھیں آئیشہ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے اس میں اس نے شلوار کمیز پہنی ہے شلوار کمیز تو پاکستان کا قومی لباس ہے شلوار کمیز پہن گئے وہ باہر نکلی تھی چودہ قسمانانے تو اگر اب عمران خان صاحب اس پہ کیا بات کریں گے اس کی ڈریسنگ خراب تھی کیا اس نے ولگر ڈریسنگ کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اٹیک کیا لوگوں نے اس کو نوچا اس کو چیر پھارا اس کے اور عمران خان نے جب یہ بات کی تھی ان کو یہ بات تب بھی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ یہ بات کس بیس پر کر رہے تھے کہ اگر آپ کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے تو لوگ تو پرووک ہوں گے آپ کو چھیڑیں گے ایسا نہیں ہوتا یہ صرف ایک منٹالیٹی کی بات ہوتی ہے ایک منڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے عمران خان کو اتنے بڑے پلاٹ فارم پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی عوام انہیں فالو کرتی ہے اب اگر ہمارے پرائم منسٹر ہی یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ہماری عام عمام سے ہی یہ بات پوچھیں ہر ایک زبان پر صرف ایک ہی چیز ہے انہوں نے سن لیا عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ڈریسنگ کی وجہ سے ہی مرد کو بھوک ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھیڑتا ہے مرد حضرات نے اس چیز کو پہلے تو یہ بات کرتے ہی دیا وہ کھلے عام کرتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی تو یہ بات ہم سے کی دی کہ اگر لڑکی کے ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم تو اس کو چھیڑیں گے ہی چھیڑیں گے وہ اپنے ڈریسنگ کو درست کرے بھئی کسی نے اگر ابایا بھی پہنا ہو بھرکہ بھی پہنا ہو تب بھی اگر آپ کے ذہن میں گند بھرا ہوا ہے آپ تب بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے میں آج ہی ایک ہمارے سینئر نیوز پروگرام اینکر ہیں ان کا ہی یہ view سن رہی تھی تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر درخت پر بھی ایک عورت لکھ دیا جائے تو آپ جو مرد ہمارے جو معاشرے میں جو گندی منٹالیٹی والے مرد حظرات ہیں وہ اس درخت کو بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس کے اوپر عورت لکھا ہوا ہے تو اس سے ڈریسنگ ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے آپ کی منٹالیٹی آپ کا گندہ دماغ آپ کی سوچ وہ یہاں پر میٹر کرتی ہے آپ اگر بھائے میں بھی کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں گے کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں تھی اس کا جو ہماری تف ایکشنز تھے وہ ٹھیک نہیں تھے وہ ہمیں اشارے کر رہی تھی یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی ہے اور میں یہ بات یہاں پہ بھی کہوں گے کہ ان کے لیے اس سے سزائیں معافی کافی نہیں ہیں ان کے لیے ایسی بدترین سزا ہونی چاہیے جو ایک 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 زیمپل سیٹ کرے کہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی ایسی سزا بننی چاہیے جو یہ اپنے خواب و غیال میں بھی نہ سوچ سکیں کہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا بلکل آپ صاحب نے بلکل صحیح بات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی اور صرف نوٹسز لینے سے کام نہیں ہوگا خان صاحب نے یہ ای الیون والے واقعے کیا بھی نوٹس لیا تھا اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات وہ لاہور میں جس خاتون کے ساتھ جاری کے ساتھ موٹروے پہ واقعہ پیش آیا تھا اس کا بھی نوٹس لیا تھا لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پڑوسی ملک بہارت کی بہت بات کرتے ہیں وہاں پہ جب دیلی واقعہ ہوا تھا تو ان لوگوں کو سزائے موت دی گئی علاقے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کسی طریقے سے چھوڑا لیا اور بڑی زبردست میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ اگر کسی کسی فیمیل کے ساتھ بلکہ میں کہتا ہوں کسی بھی انسان کے ساتھ کہیں پہ بھی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے لئے اگر اچھے قوانین ہو اور اس پہ سختی سے عمل کیا جائے ایمپلیمنٹیشن اس کی ہو تو میرے خیال میں اس سے لوگوں کے دلوں میں ایک در ضرور ہوگا آج ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں یقین کریں میرے بہت سارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں چینگ یا میں نظر آ رہی ہے کیوں میں پھر وہی بات کروں کہ آئی نیور سپورٹ دیم ان کے ڈکٹیٹرشپ مجھے بالکل نہیں پسند لیکن ان کے صرف یہ پتہ ہے لوگ کہ قوانین کی ایمپلیمنٹیشن یا ڈائریکٹ کرتے ہیں غلط ہے یا صحیح ہے لیکن وہ کرتے ہیں اگر یہ چیز ہمارے ملک میں پاکستان میں ہوگی تو میرے خیال میں کسی کوئی جرد بھی نہیں ہوگی کہ رات کے میں کہتا ہوں کہ رات کے دو بجے کوئی جڑکی اکیلی سڑک کے جاری ہو اور کوئی اس طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھ لیں تو صرف خان صاحب سے ہم یہی ریکوست کریں گے کہ صرف مو سے بولنے سے مدینہ کی ریاست نہیں بنتی مدینہ کی ریاست جو تھی ایکچول اس میں بہت ساری چیزیں تھی تو صرف نام لینے سے نہیں کچھ ہوتا ایمپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے اور ایکشنز لینے پڑتی ہے اور اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے کیونکہ خان صاحب تو خود اکسپرڈ اور پتہ نہیں کہا کہا پڑھے اور مطلب بہت مشہور کرکٹ پلئیر رہے ہیں تو ان کے تو ہر قسم کے لوگ ان کے ساتھ رہوں گے لڑکیوں کی تصویریں ان کے ساتھ ہمارے آج بھی سامنے آتی ہیں تو خان صاحب تو خود یہ ساری چیزیں دیکھ چکے تو عوام کو بجائے اس کے کہ اس کو کہے کہ بیٹا یہ کوئی چیزیں کہتے ہیں کہ مطلب مالی غنیمت نہیں ہے کسی لڑکی کو اگر آپ سڑک پہ دیکھتے ہیں کسی پارک میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے جب تک اس کا کوئی کونسنٹ نہیں ہو آپ کے ساتھ اس کی تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیں بہت شکریہ بڑا اچھا لگا بردست بات ہوئی مدسر تینکیو بیرمچ فور جوائننگ دے شو اور تینکیو بیرمچ